اسلام علیکم ناظرین میں آرزو انساری آج کے اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی عید کے دن ہمیں کون سے گیارہ کام ضرور کرنے چاہیے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں اے روزے داروں اے مومنوں آپ سبھی کو آنے والی عید مبارک ہو یہ وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے تک روزے رکھنے کے بعد اپنے بندوں کو انعام فرمایا ہے یہ وہ دن ہے جس کا ہر مسلمان کو بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے اور یہی وہ دن ہے جب بچے جوان بوڑھے سب اپنے چہرے پر خوشی کی بہار لیے عید گاہ کی طرف چل پڑتے ہیں اور وہاں نماز ادا کرتے ہیں آئیے عید کو کس طریقے سے ہمیں منانا چاہیے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی نمبر ایک پر ہے صدقت الفطر فطرہ جیسے کی عید کی نماز سے پہلے ہی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے اس کو عید سے پہلے ہی ادا کرتے ہوئے کسی گریب کو دے دینا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی ان خوشیوں میں شامل ہو سکیں نمبر دو پر ہے فضل کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں صبح جلدی اٹھ کر سب سے پہلے فضل کی نماز ادا کریں نمبر تین پر ہے مسواک کریں مسواک ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس کو اس دن ضرور کرنا چاہیے نمبر چار پر ہے غسل کریں غسل کر کے اپنے جسم کو مکمل پاک اور صاف کرنا عید کی نماز کے لیے بہت ہی اچھا عمل ہے نمبر پانچ پر ہے عید کی نماز ادا کریں اگر ہو سکے تو عید گاہ میں عید کی نماز ادا کریں ورنہ گھر میں ہی ایک جماعت بنا کر عید کی نماز ادا کریں نمبر چھے پر ہے نیا لباس پہنے نیا لباس پہننا مستحب ہے لیکن دکھاوے کے لیے نہیں اگر نیا کپڑا نہ ہو تو جو سب سے اچھا لباس موجود ہو وہی پہن لے نمبر سات پر ہے سب کو خوشی میں سامل کریں آپ کا خاندان آپ کے رشتے دار پڑوسی آپ کے دوست سب کو مخبت کے ساتھ کھلا پلا کر خوشیوں میں ضرور شامل کریں نمبر آٹھ پر ہے غریبوں اور مسکینوں کے گھر بھی خوشیہ پہنچائیں آپ صحت مند ہے اور آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ سمان موجود ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے اب اس فضل کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں کہ اپنے آس پاس کے کسی بھی غریب کو کسی بھی پڑوسی کو دکھی نہ رہنے دے اور عید کی خوشیوں سے محروم وہ نہ ہو نمبر نو پر ہے یتیم کے سر پر ہاتھ فیریں ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں یہ بات تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے اور وہ اس درد کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے اس لیے شریعت نے یتیم کی جمعیداری لینے کی بڑی فضلت بتائی ہے تو اگر آپ کے آس پاس کوئی بچہ یتیم ہے تو ہم سب کی جمعیداری بنتی ہے اسے اس بات کا احساس نہ ہونے دیا جائے کہ کاش اگر میرے والد ہوتے تو آج میں بھی نئے کپڑے پہنتا نمبر دس پر ہے رمضان کی عبادتوں کو برباد نہ کریں رمضان میں تو خوب روزے رکھیں دعائیں کی اللہ سے رحمت اور مغفرت کا سوال کیا لیکن جیسے ہی عید آئی تو کچھ ایسے گناہ کیے جس سے رمضان کا اثر جاتا رہا اس لیے زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالی سے توفیق مانگے اور نمبر گیارہ پر ہے اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو ایک اور عید کی خوشی عطا فرمائی اپنوں کا ساتھ نصیب فرمایا اس کے لیے اتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے تو دعا میں مجھے ضرور یاد دکھے گا اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ آپ کو اور ہمارا حامی اور مددگار ہو ملتیوں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم